اردو ٹائم لائن دیکھنے اور سننے والوں کو حفیظ الرحمن کے جانب سے السلام علیکم اگر اسلام میں خودکشی جائز ہوتی تو یہ سب بتانے سے پہلے میں مرنا پسند کرتا یہ باتیں کسی اور کی نہیں بلکہ چائنہ میں مقیم مسلمانوں کے صدر عبدالسلام کی ہے نظرین چین پاکستان کا بہترین دوست ہے مگر جہاں بات مسلمانوں پر ظلم اور بربریت کی ہو پیر چاہے وہ بہارت یا کشمیر کے مسلمان ہو فلسطین یا برما کے ہو ان کے لئے آواز اٹھانا بحصیت مسلمان ہمارا فرض ہیں پچھلے کئی سالوں سے چین میں مقیم اوگر مسلمانوں پر جو ظلم کے پہال ڈھائے گئے اس کو سننے کے بعد انسان کی روح کام جاتی ہیں مگر اب سوال یہ ہے کہ آخر چائنہ اپنی ہی ملک کے نہتے مسلمانوں پر اس قدر ظلم کیوں کر رہا ہے جس پر امریکہ نے بھی چائنہ کی برپور مخالفت کیا اور اس کو درندگی قرار دیا چائنہ میں مقیم مسلمانوں کے صدر عبدالسلام نے اپنے انٹرویو میں ایسی باتوں کا انکشاف کیا جسے سن کر انسان کا دل دہل جاتا ہے سنگ کیانگ رقبے کی لحاظ سے چائنہ کا سب سے بڑا صوبہ ہے جہاں اوگر مسلمان آباد ہیں اگر آپ تاریخ کا متعلیہ کرے تو یہاں مشرقی ترکستان کے نام سے ایک اسلامی ملک تھا جس پر چین نے زبردستی قبضہ کر کے یہاں کی مسلمانوں سے نہ صرف ان کی پہچان چین لی بلکن پر ظلم کے ایسے پہال توڑے گئے جسے سن کر انسان کے رونگٹے کڑے ہو جاتے ہیں نظرین امریکہ اور دوسری تاغوتی قوتوں کی طرح چائنہ کے لیے بھی مسلمان صرف دہشت گرتے ہیں امریکہ اور دوسرے ممالک میں پھر بھی لاکھوں مسلمان سکون سے اپنی عبادت کرتے ہیں دین اسلام کے دعوت و تبلیغ کرتے ہیں مگر چائنہ میں آپ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے یہاں کی مسلمانوں کے لیے عبادت کرنا تو دور کوئی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا بھی موت سمجھتا ہے نظرین سن کر آپ احران ہوں گے کہ کوئی ملک یا مذہب آج کے دور میں اس قدر صفاق اور ظالم ہو سکتا ہے جو دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والوں پر اس قدر ظلم کرے مگر یہ سب چائنہ میں ہو رہا ہے چائنہ آج کل اس قدر پاورفل بن چکا ہے جس کی مخالفت کوئی نہیں کر سکتا افسوس کی بات ہے کہ کوئی میڈیا چینل اس ظلم کے خلاب بات تک نہیں کر سکتا بس اسے چائنہ کا اندرونی مسئلہ قرار دے کر اس ظلم کو دبا دیا جاتا ہے مگر آج کل مسلمانوں کو یہ بات کون سمجھائے کہ یہ دراصل کسی ملک یا فرقے کا مسئلہ نہیں بلکہ امتی مسلمہ کی حق تلفی ہے نظرین سن کر آپ احران ہوں گے چین میں مقیم اوگر مسلمان مساجد نہیں جا سکتے دھاڑی نہیں رکھ سکتے جبکہ عورتوں کے لئے پردے میں رہنا تو سرسر جرم ہے حتیٰ کہ یہاں مسلمان روزہ بھی نہیں رکھ سکتے اور جو بھی ایسا کرنے کی جررت کرتا ہے اسے نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے ترکستان مومنٹ کے صدر عبدالسلام سے جب انٹرویو لیا گیا تو اس نے وہ باتیں بتائی جس نے دنیا کو حیران کر دیا عبدالسلام سے پہلا سوال کیا گیا کہ آخر چائنہ اس مومنٹ کو کیوں دبانا چاہتا ہے جس کے جواب میں اس نے کہا کہ چین میں رہ کر آپ صرف چائنیز ہیں اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ چائنہ کے دشمن ہیں اقلیتوں کے لئے یہاں کوئی قانون نہیں یا تو آپ چائنیز ہیں یا چائنہ کے دشمن اگر آپ کو چین میں رہنا ہے تو ان کے عقیدے اور قوانین کے مطابق ہی رہنا ہوگا یہاں کے نوے فیصد لوگ خدا کی ذات سے منکر ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ انسان کی پیدائشہ اور مرنا صرف ایک اتفاق ہے ان کی زندگی کا مقصد صرف اپنا ملک ہے جبکہ مسلمانوں کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور آخرت ہیں پچھلے ستر سالوں سے چائنہ اوگر مسلمانوں کو اسی نظریہ کا حیصہ بنانا چاہتے ہیں جس کے نتیجے میں کئی ہزار مسلمان شہادت کا نظرانہ پیش کر چکے ہیں یہاں کے مسلمان پچھلے دس سالوں سے جس ظلم کا سامنا کر رہے ہیں اس سے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا تب ہی تو اوگر مسلمانوں کا صدر یہ کہتے ہوئے اب دیدہ ہوا کہ اگر اسلام میں خودکشی جائز ہوتی تو یہ سب بتانے سے پہلے میں مرنا پسند کرتا اس کے علاوہ مزید بتاتے ہیں کہ چین کا ہر فوجی ہمارے گھروں کے اندر گستا ہے جبکہ ہمارے بچوں کو کیمپوں کے اندر ڈالا گیا جہاں مسلم بچوں کو نہ صرف دینی اسلام سے متنفیر کیا جاتا ہے بلکہ ان کو شدید ٹورچر بھی کیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کی آنے والی نسل اسلام کو چھوڑ کر دہریت قبول کر لے نظرین دنیا اس وقت حیران رہ گئی جب امریکی سیٹلائٹ نے ان کیمپوں کے تصویر جاری کیے جہاں ان کیمپوں میں مسلمانوں کو جانوروں کی طرح رکھا گیا ماہوں سے ان کے بچوں کو چین لیا گیا اور ان کو رات اور راتی اس طرح غائب کیا گیا جبکہ ان کا آج تک کوئی عطا پتا نہیں چلا نظرین صرف اتنا ہی نہیں مسلم جوان لڑکیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی اور ہزاروں مردوں کو نامرد بنایا گیا نظرین اس کے علاوہ عبدالسلام کہتے ہیں کہ یہ فوجی زبردستی ہمارے بیڈرومز تک چلے آتے ہیں مگر ان سب حرکتوں کی دنیا کو کانو کان خبر نہیں پہنچتی کئی ہزار مسلمانوں کو شدید ٹورچر کیا گیا تاکہ وہ اپنا مذہب بدل لے چائنہ ہی ظلم کو کافی عرصے سے دنیا سے چھپا آتا رہا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کافر کبھی تمہارا خیرخواہ اور دوست نہیں بن سکتے یہ مسلمانوں کے دشمن ہے پھر چاہے امریکہ اور اسرائیل ہو بہارت ہو یا چائنہ مسلمانوں کے لئے کبھی بھلا نہیں سوچتے جہاں ان کو مسلمانوں سے فائدہ ہو یہ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور اپنا مقصد پورا کرتے ہی ان کو پاؤں تلے رونتے ہیں